بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسف نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسف سیریز ناظرین میں ساتھ موجود ہیں زورڈک کنسلٹن سیید حیدر جافی صاحب جن کا نمبر ہماری سکین پر موجود ہے اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو نیچے لیئے گا نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کا علاوہ جس نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں السلام علیکم سر کیا حالیں کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام بھائی مالک کا بے انتہا کرم ہے کروڑ کروڑ شکر ہے اس کا وہ موجود لگواتا ہے تو موجود لگی ہوئی ہیں بلکل ٹھیک ہے سر ایسا سر پاکستان تیریک انصاف کے جو چیئرمن ہے عمران خان صاحب آپ نے ہمیشہ سے ان کے لیے کہا ہے کہ ان کی ان کے انرڈی بہت اچھی ہے ان کے ستاروں میں بڑی زبردست ہے ایسا آپ نے آج تک برد چارٹ دیکھا نہیں ہے وہ ساری باتیں بلکل درست ثابت ہوئیں آپ کی الیکشن کا ریزلٹ بھی ہم نے دیکھے درست ثابت ہوئے لیکن سر خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف تو مل رہا ہے ایک طرف لیکن دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں لیکن سر مزید نئے کیسز بنای جانے کا امکان ہے پنجاب حکومت کی طرف سے غداری کے سنگین مقدمات بنانے کا امکان ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کے انرجی اگر اتنی پوزیٹیو ہے اتنی سٹرونگ ہے اور ان کو سپورٹ بھی ہے غیبی انداد بھی ہے تو سر وہ آسانیاں پیدا ہوتی نظر آ کیوں نہیں رہی ہیں سر میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا ذائچہ نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی سپورٹ ہو اور انسان فسا ہوا ہو اور اتنی بڑی لائفز ریٹ ہو اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہو بالکل ٹھیک ہے یعنی جتنی بڑی سپیرچول سپورٹ ہے ایسی صورت میں تو انسان بڑی بہت بڑی رولنگ پاور بن جاتا ہے لیکن یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے یا ٹریننگ ہے یا کچھ اور بھی ہے یا کچھ نہ کچھ ایسا ہی چل رہا ہے اور جتنی بڑی لائف تھرٹ آئی کے زورڈک چارٹ میں ہے اتنی بڑی لائف تھرٹ کے ساتھ تو زمین سے اٹھنا ہی ممکن نہیں ہوتا یہ تو اتنی بڑی لائف تھرٹ تو انسان کو چھوڑتی نہیں پچھلے دو سال ہو گئے ہیں آئیکے کے لئے گرد لائف تھرٹ ہیں بارہ سے زیادہ تقریباً بارہ یا بارہ سے زیادہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں کسی ایک میں بھی اس کو نقصان نہیں ہوا اللہ تو اس کے اوپر اتنا مہربان ہے کہ آپ کی سوچ ہے بلکل ٹھیک ہے اللہ تو اتنی کرم نوازی کرتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے ان کو کچھ نہیں ہونا آداد بہت سٹرونگ ہیں چیزیں بہت پاور فول ہیں اتنی آسانی سے ان کو کچھ نہیں ہوتا ریکی بات ریلیف کی تو ریلیف تو آئیکے کو ملنا ہے اور میں آئیکے کو ملنا ہے میں بالکل اس بات پہ کنوینسڈ ہوں کہ آئیکے نے اس ملک کے نظام کو بدلنا ہے اللہ نے ان سے کام لینا ہے اور جب اللہ نے ان سے کام لینا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ نے وہ طاقت بھی جو ہے وہ اتنی دی ہوئی ہے ان کو کھڑے ہو جائیں اس وقت اصل میں نا کلینزنگ کا ٹائم ہے اس پورے ملک کی کلینزنگ ہو رہی ہے ہر ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں بھی بلیک سپورٹس تھے وہ بلیک سپورٹس کے اوپر جو پردے تھے وہ ہٹتے چلے جا رہے ہیں وہ ساری چیزیں بلکل کلیر ہوتی چلی جا رہی ہیں کھا وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ کوئی بھی جو ہے وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو ہر چیز میں وہ تباہی جو ہے وہ پھرتی چلی جا رہی ہے اور چیزیں علشتی جا رہی ہیں سو وقت بہت جلدی بدلنے والا ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ آئیکے جو ہے وہ فوراں باہر آ جائیں گے آئیکے کا فوراں باہر آنا مجھے نظر نہیں آتا سویفٹ موو کے تحت باہر آنا مجھے نظر نہیں آتا اور مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز جس کی میں بات کر رہا تھا پھر میں کریڈٹ لینے کے لیے تو عرض نہیں کرتا کریڈٹ صرف ایک اللہ کا ہے واحد اسی کا ہے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے زیرو پرشنٹ بھی نہیں ہے لیکن اس وقت جو سیچویشنز ہیں جو کہ آئیکے کو جتنی سپورٹ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت جلدی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی اور وہ جو میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ نومبر میں نومبر سے پہلے سٹیبلیٹی نہیں آئے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا چانس ہی نہیں ہے نومبر دوزار چوبیس سے پہلے تو اب نومبر دوزار چوبیس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ شاید سٹیبلیٹی آ جائے اور سٹیبلیٹی آنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیکے جو ہیں وہ پاور فل مزید ہوں گے اور وہ کسیئن میکنگ پوزیشنز میں آ جائیں گے اور وہ جو ایک اور میں عرض کر رہا تھا کسی جو ہے وہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے ساتھ کے مجھے لگتا ہے کہ شاید سال میں دو الیکشن ہو جائیں بلکھو آپ نے کھاتا کہ یہ فلان چیز ہو جائے گی تو ہم اس کو پرشنٹیجز میں دیکھ اگر ہمیں کسی چیز کا جواب ففٹی ون پرشنٹ ملتا ہے تو ہم اس کو یس کنسیڈر کر اور اگر اسی فیصد سے زیادہ ملتا ہے تو اس کو ہم ریالٹی کنسیڈر کر ٹھیک ہے اس وقت دوسرے الیکشن یعنی اسی سال کے اندر الیکشن ہونے کے چانسز مجھے فورٹی ٹو فورٹی تھری پرشنٹ نظر آ رہے ہیں جو کہ ففٹی ون نہیں ہے اس لیے میں اس کی ہامی نہیں بھر سکتا لیکن فورٹی ٹو فورٹی تھری پرشنٹ ایج کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں بالکل آنکھیں بند کر کے اس کو ڈینائے کر دوں تو پوسیبلیٹی یہ ہے دوسرا میں نے ارز کیا کہ اسی فیصد سے زیادہ اگر ہمیں کچھ چیز نظر آئے تو ہم اس کو ریالٹی مانتے ہیں تو آئی کے کے باہر آنے کے چانسز ایٹی سکس ایٹی سیون پرشنٹ ہیں جو مجھے بالکل کلیر نظر آ رہے ہیں اور یہ ہو کے رہنا ہے مجھے یقین ہے میں اتنے وصوب سے صرف اس پرشنٹ ایجز کی بنیاد پر بات کرتا ہوں جس دن اللہ نے اس انرجی پیٹرنز کی پرشنٹ ایجز بدل دیں میں اپنی چیزیں بدل لوں گا میری کون سی مرضی سے ہوتا لیکن اس وقت جتنی فیور ہے آئی کے کو اور جتنی سپیرچول پاور ہے آئی کے کے ساتھ مجھے نہیں لگتا آئی کے جو ہے وہ گریں گے یا آئی کے جو ہے وہ فال کریں گے مجھے نہیں لگتا بلکل ٹھیک ہے سر بہت ہی زبردست آپ نے بات کی اور ہم بہت اتفاق بھی کرتے ہیں کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز بھی یہی دیکھتی ہیں سر پچھلے دنوں بڑی چرچہ ہوئی کیونکہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب بھی اپنے جو موقع فیس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بلکل ڈٹے رہنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور عدلیہ بھی سامنے آکے کھڑی ہو چکی ہے عدلیہ خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہے جس کی ویسے حکومت کو بھی پرابلم ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پرابلم ہے اب اس طرح سے سیٹ اپ چل نہیں سکتا بہت سینئر صحافی ہیں کچھ نام بھی لے لیتے ہیں بے شک انہوں نے کہا بھی ہے نجم سیٹی صاحب ہیں انہوں نے خاص طور پر کہا اگر اس اس طرح سے اس طرح چلتا رہا ہے یہ آگے ڈیڈ لوگ ہے یہ چل نہیں سکے گا اس طرح سے ملک تو ہو سکتا ہے کہ امرجنسی لگ سکتی ہے یا مارشلہ لگ سکتا ہے مارشلہ تو شاید نہیں لیکن امرجنسی ضرور لگ سکتی ہے آپ کو پاکستان کا ذائچہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی پاکستان میں اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہوتی نظر آ رہی ہے پاکستان میں ہائیبرڈ نظام کے علاوہ فی الحال دوسرا نظام نہیں نظر آ رہا اگر آپ یہ کہیں امرجنسی یا مارشلہ تو میری کیلکولیشن یہ نہیں کہہ رہی کہ فوری طور پر امرجنسی یا مارشلہ لگ سکتا ہے ہاں حالات شدید خراب ہو سکتے ہیں کانفنٹریشن ضرور ہو سکتی ہے اور یہ جو کٹ پتلیاں ہیں یہ جو ہے یہ سامنے آکے در پردہ عوامل کے مطابق کوئی ایکٹ کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ والا جو نظام ہے یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے یہ لپیٹ کے کوئی جو ہے وہ سنگل کمانڈ کا نظام آجے گا تو اس کے چانسز مجھے باہرحال تھوڑے لگ رہے ہیں دیرار چانسز لیکن اس کے بعد اس کے کونسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے اچھا سر اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے پاس ستاروں کے بھی علم ہے اور آپ گراؤنڈ ریالیٹیز بھی جانتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن آئے گا سر میں نے وہی عرض کی تھی کہ چیزیں جو ہیں وہ علج رہی ہیں اور میں نے ایک بہت بڑے سینٹ سے بہت بڑے جو ہے وہ صاحب نظر سے یہ سنا تھا کہ جب قوم مہنگائی کی وجہ سے خون کے آنسو روئے گی تو انقلاب آ جائے گا یہ آج سے تیس سال پہلے کی بات کروں میں آج سے کم از کم تیس سال پہلے کی بات کروں تو آج وہ حالات مجھے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ جو صوفی برکت علی لدیانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان میں سروت مند لوگوں کا قتل ہوگا تو اس وقت جو سروت مند ہیں وہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی طرف چیزیں ریٹیلیٹ کر رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے کسی غلط طرف نہ چلا جائے کیونکہ اس کے باہرال انرجی پیٹرنز میں کچھ چیزیں موجود ہیں جو اس طرف لے جا سکتی ہیں عوام سڑکوں پہ آ سکتی ہے کشمیر اور گلگت جیسے حالات سندھ بلوچستان بلوچستان میں تو خیر اتنے زیادہ نہیں لیکن سندھ کے پی کے اور پنجاب میں زیادہ ہو سکتے ہیں سر جو پچھلے دنوں سوری آپ کی بات کاٹی میں نے لیکن یہ جو میں بار 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 بات کر رہا تھا کہ یہ سیکنڈ ہاف آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور اتنا آسانی سے نہیں جائے گا جون جولائی اگست سبتمبر یہ شدید ترین کانفلٹریشن کے مہینے ہیں یہ دنیا میں بھی کانفلٹریشن لائیں گے اور دوسرا یہ جو چوبیس کے جو آداد ہے نا ٹو زیرو ٹو فور کے یہ آٹھ بنتے ہیں سنگل ڈیجٹ میں آٹھ ہمیشہ سے مقافات عمل کا ہوتا ہے اور آٹھ کے آداد جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے چھ مہینے میں آپ جو کچھ کرتے ہیں اگلے چھ مہینے میں اس کا ریزلٹ ملتا ہے اب پہلے چھ مہینے میں آپ نے اگر اچھا کیا ہوا ہے تو آپ کو اچھا مل جائے گا اب برا کیا ہوا ہے تو برا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو لوگوں کو دبا رہے ہیں وہ کوئی بھی ہوں ان کے اوپر مشکل وقت آنے کو ہے اور تیسری چیز جو ہے یہ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جب مشکلات ہوتی ہیں تو بعض وقت انسان بیسٹ بہیو کرتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور سرکار ختمی ہے مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منصوب ایک حدیثِ قدسی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران مسلط کر دیئے بے شک تو جیسی ہماری قوم جو ہے وہ اس وقت آہستہ آہستہ بیٹرمنٹ کی طرف آ رہی ہے قوم میں شہور ہو رہا ہے مجورٹی جو ہے ان کا ویجن بہتر ہو رہا ہے مجورٹی جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کری ہے مشکل اللہات میں ہی ہوتی ہے جب کوئی ناغہ نہیں آفت پڑتی ہے تو ہی تو انسان توبہ کرتے ہیں یہ مشکل اللہات ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس مشکل اللہات میں جب جھکڑے جائیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو رستہ کھول دے تو رستہ تو کھولنا ہے سر بلکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یا ہمارے بلوک آور ختمہ موجی اور حیدر جعفی صاحب کو دیں اجازت آکر ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ